امام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو واقعے کربلا میں جو اہل بیعت اور مسلمانوں پر ظلم کیے گئے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کربلا کی جنگ کوئی شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نظریاتی لڑائی تھی جس میں اہل بیعت یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام جانساروں نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر حق اور باطل کو واضح کیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے دوستو کربلا کے میدان میں ظاہری طور پر تو یزید جیت چکا تھا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا لیکن اصل میں یزید ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے کہ حق اور باطل کے خدود کو زاہد کر دی ناظرین یزید اور ان کے ساتھی جتنے لوگ تھے ان کے نسلوں کے ساتھ بعد میں کیا ہوا اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو آئیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک ضرور کر دیں دوستو اہل بیعت اور مسلمانوں کا قتل عام کروانے والوں کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیعت کو قتل کرنے والے یزیدی کوفیوں کا یہ حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا ان کے گھروں کو نست و نابوت کر کے اس پہ گدھوں سے حل چلایا گیا اور اس وقت پوری روح زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہا دوستو مستدرک میں ایک روایت نقل کی گئی ہے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی تھی کہ قوم یہود نے حضرت زکریہ آرہی السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے میں ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اور آپ کا نواسہ امام حسین کے ایک خون کے بدلے ستر ستر ہزار یعنی ایک لاکھ کالیس ہزار کفی قتل کیے جائیں گے چنانچ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں ستر ہزار کفی مارے گئے اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صافہ کے حکم سے ستر ہزار کفی مارے گئے کل ملا کر ایک لاکھ چالیس ہزار کفی مارے گئے اللہ اپنے محبوبوں کی ہر چیز اپنا محبوب بنا لیتا ہے لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی اور ان کی آلو اولاد ہوں یا اصحاب و احوال ہوں یا ان سے نسبت اور تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے عدبی سے اللہ کا عذاب ضرور کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی تعظیم و تقریم لازم اور ضروری ہے اور اس کی توہین اور بے عدبی عذاب الہی کا باعث ہوا کرتا ہے دن مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو حباب کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز بروقت پانے کے لئے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ